بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی رمضان سپیشل ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی چٹنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھائیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک ان کو پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور اس کے لئے ویڈیو کی پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے ڈالا ہے گھی ایک پین میں اور یہاں پر جو ہے میں ڈال رہی ہوں آدھی چائے کی چمچ کے قریب یعنی کہ آدھی چائے کی چمچ نہیں ہے سفید زیرہ ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے بہت ہی زبردست چٹنی ہے آپ دو تین مہینے تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں رمضان کے لئے بنا کر رکھیں افطار میں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے بہت مزا آتا ہے اس کو کھا کر تو بہت آسانی سے بن جاتی ہے تو یہاں پر میں انگریڈیاں صاحب کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی آپ نے بس آنٹ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے زیرہ کڑکڑا چکا تو اب میں 100 گرام گھوڑ شامل کروں گی گھوڑ کو میں نے کھوٹ لیا ہے تاکہ اچھا سا یہ میلٹ ہو جائے اور ہم اس کو ایک دفعہ چلا دیتے ہیں اور فلیم کو بلکل لو پر کر دیتے ہیں تاکہ گھوڑ جلے اور تب تک کی لئے جب تک ہمارا گھوڑ جو ہے وہ میلٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں مزید آگے کی طرف چلنے کا یہاں پر میرے پاس ہے ایک کپ ایملی کا پلب ہے جو میں نے دو تین گھنٹے پہلے ایملی بھگوئی ہوئی تھی گھوڑیاں میں نے اس کی نکال دی ہیں اور یہ سو گرام سے کچھ زیادہ ایملی تھی جو میں نے اب میرے پاس ایک کپ جو ہے پلب حاصل ہو گیا ہے مجھے تو میں اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیتی ہوں تاکہ اس میں موجود کوئی بھی جو اس کے ارزاں ہیں وہ بلکل ملائم ہو جائیں اچھا جی تو اچھے طریقے سے ہو چکا ہے میلٹ ہمارے پاس جو گھوڑ تھا یہ دیکھیں ہمارے پاس جو گھوڑ تھا وہ میلٹ ہو چکا ہے اب میں ایملی کا پل اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایملی کا پل شامل کرنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے اب جو اس میں چیزیں میں شامل کروں گی اس میں ہے حضب زائی کا نمک آدھی چھائی کے چمچ میں لیا ہے دڑا میرچ ہے آدھی چھائی کے چمچ لار میرچ دو تین چھٹکی اور یہ اجوائن ہے دو تین چھٹکیاں اور یہ زیرہ ہے دو تین چھٹکیاں یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ تھا گرم مسالہ پاودر تو اب ہم اس کو پکا لیں گے جی تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ابھی یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تھوڑا سا سوس ہمارا تو ابھی یہ تیار نہیں ہے لیکن اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چائی کے چمچ جو ہے سفید تل بہت ذائقے دار لگتے ہیں بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے تو ہم نے سفید تلک چائی کا چمچ ڈال دیا اس میں اور اس کو چلائیں گے گاڑا ہونے تک جی تو ہم نے فلیم آف کر دیا ہے کیونکہ چٹنی ہماری گاڑی ہو چکی ہے اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے پہلے سے ہی بہت زیادہ گاڑی نہیں کر لینا کرنا اس کو اتنا رکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کا گاڑا پنج وہ ہمیں جتنا درکار ہے اتنا رہ جائے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو گاڑے سے تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے ہم نے اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر فائنل لگ دکھاتی ہوں آپ کو تو الحمدللہ جی ہماری چٹنی جو ہے املی اور گوڑ کی چٹنی جو ہے تیلوں والی وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے پسند آنے کی صورت میں زیادہ زیادہ لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے اس موسو پکڑوں کے ساتھ یہ چٹنی لا جواب ہے آپ اس کو دو تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار چٹنی ہے نمک مرش آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے کم یا زیادہ کھٹی مٹھی یہ چٹنی جو ہے بہت ہی لا جواب ہے افطار کے لیے دسترخان کی زینت بڑھا دے گی ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ